تو امام کا وجود ہر جگہ ہے امام ایسے نہیں ہے کہ آپ بولنے کہ یہاں امام نہیں ہوں گے وہاں امام نہیں ہوں گے یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے نہیں اجزان امام ہر جگہ ہیں کیوں خدا کی قدرت ہے خدا جس کو گیارہ سو سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن جیسے جگہ پر گاڑی رکی کچھ ہوا تو نماز کا وقت آیا تو اس جوان نے کہا کہ اگر آپ فوراں نہیں پڑھوے تو مجھے اجازت دیجئے میں فوراں نماز پڑھوں تو بڑی تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ ظاہرن تو تمہارا ہلیا ایسا نہیں لگتا کہ مطلب لباس تم نے بالکل بڑا موڈرن سا پیناوا ہے لیکن تم نماز کے لئے اتنے تشنا اتنے فوراں اول ٹائم پہ ماجرہ کیا ہے تو اس نے میان کیا اخری اگزائم تھا اور اس دن میرا اگزائم آٹھ بجے تھا فاصلہ جو تھا وہ کچھ گھنٹے کا تھا لیکن صبح ایک ہی بس جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے تو میں اس پہ سوار ہو گیا چھے بجے بس آئی میں سوار ہوا کچھ سفر چلا بس خراب ہو گئی اب جب بس کے ڈرائیور نے دیکھا کافی دیر کوشش کی کرنے کی کچھ نہیں ہوا تو میں ہائیوے پہ چلا گیا کچھ اور بھی لوگ تھے کہ شاید کوئی سواری مل جائے جو شہر تک لے جائے لیکن دور دور تک کوئی سواری نہیں تھی وہاں پر میں ایک کونے پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنے گھٹوں میں رکھ گیا کیونکہ میں جب وہ کہتا ہے میں جب آیا تھا یہاں تو اس سے پہلے اپنے شہر میں نماز پاوندی سے پڑھتا تھا لیکن جب سے میں یہاں آیا تھا تو کچھ محول کچھ اپنی سوستی کی وجہ سے نماز میری ضعیف ہو گئی تھی ترک کر دیتا تھا کبھی کبھی اس وقت مجھے شدید احساس ہوا اس وقت میں نے اپنے وقت کے امام سے توصل کیا میں نے کہا یا امام زمان میں آپ سے اہد کرتا ہوں مجھے کسی طریقے سے وہاں تک میرے کمرہ امتیان تک پہنچا دیجئے میں آج کے بعد نماز اول وقت پڑھوں گا کہتا ہے یہ جیسے میں نے کہا تو دیکھا تھوڑی دیر میں کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جاؤ سٹارٹ کرو اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا کہتا ہے نہیں تم جاؤ سٹارٹ کرو کہتا ہے اس نے پتہ نہیں کچھ ہاتھ لگایا اس نے سٹارٹ کیا بس سٹارٹ ہو گئی کہتا ہے سب سے پہلے بس میں کودنے والا شخص میں تھا لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر ہوا تو وہ شخص دروازے کی طرف سے گھوم کر گزرتا ہوا اس نے مجھے صرف اتنا کہا دیکھو جو عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا جوہا کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا بدن خوشک ہو گیا میں نے کہا کہ یہ میری بات اس شخص کو کیسے پتا چلی کہتا ہے جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ وقت کا امام ہے یک امام کی طرف سے آیا وہاں کوئی شخص ہے میں جیسے ہی نیچے اترا دیکھا وہ شخص خواہب ہو چکا تھا عزیزان محترم امام کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے آپ دنیا کے کسی عصے میں بھی ہوں کسی عصے میں ہوں گاؤں میں ہوں دہات میں ہوں شہر میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں امام کی دسترس میں ہے اب یہ میرے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا امام سے رابطہ کرتا ہوں